السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد محترم حاضرین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور انسان ہونے کی حیثیت سے رسول اور نبی کے علاوہ بھی آپ کی کچھ ذمہ داریاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے آپ نے شادیاں بھی کی تھی نکاح بھی کیا تھا اس حیثیت سے آپ کی کچھ گھرے لو ذمہ داریاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متعلق ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے سی بخاری کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ہے کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے پاس تھے اور دوسری حدیث سے اس کی تشریح ہوتی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے ان کی باری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ان کے حجرے میں تھے آپ کی ایک دوسری بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالے میں کچھ تحفہ بھیجا کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں جب پہنچے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہ کسی اور کے گھر سے یعنی سوکن کے گھر سے میرے حجرے میں نبی کے لیے تحفہ آیا ہوا ہے انہوں نے ایک ہاتھ اس برطن پر مارا اس برطن پر ایک ہاتھ مارا وہ برطن نیچے زمین پر گر گیا اور نیچے جب زمین پر گرا وہ برطن راوی کہتے اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے اس برطن کے جس ہو سکتا ہے مٹی کا راہ ہو یا جو بھی اس زمانے میں وہاں چلتا تھا حدیث کے اندر اس کی تشریح نہیں لیکن ہاں کئی ٹکڑے ہو گئے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا غصے کا اظہار نہیں آپ نے کیا کیا فٹا فٹا بیٹھے اور آپ نے برطن کے ٹکڑوں کو اٹھا اٹھا کر ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دی تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کے پیر میں نہ چھو دے پھر کیا کیا آپ نے جو بھی اس برطن میں کھانا تھا وہ بھی زہر سی بات ہے کی نیچے گرے گا آپ نے وہ کھانا بھی اٹھا اٹھا کر اسی برطن میں رکھنا شروع کر دیا سبحان اللہ آگے دیکھئے آگے کیا کہتے ہیں تیسرا کام آپ نے کیا کیا زہر سی بات ہے آپ کے آس پاس اور لوگ بھی تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو بھی بچے چھوٹے ہیں وہ بھی ہیں زہر سی بات ان کو برا لگے گا کہ کسی نے توفہ بھیجا ہے اور یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ مار دیا برطن پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غارت مکم تمہاری ماں کو غیرت آگئی کہ ان کی باری میں ان کی سوکن کی طرف سے توفہ آیا ہوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو غیرت آگئی اس کی وجہ سے انہوں نے برطن پر ہاتھ مار دیا اچھا پھر آپ نے آگے کیا کیا جانتے ہیں آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہوں سے کہا یہی رو یہی رو ابھی جانے کی ضرورت نہیں تمہارا کام ابھی ختم نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرے میں گئے کونے میں جان سامان وغیرہ تھا وہاں سے آپ نے ایک دوسرا پیالہ مانگایا اٹھایا آپ نے ایک دوسرا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی ایک ساتھ آپ کے عقد میں نو بیویاں تھی آپ نے نو بیویوں کو وہ پیالہ دے رکھا تھا سب کے پاس اسی جیسا پیالہ تھا ادھر یہ پیالہ ٹوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے جمع کیے کھانا جمع کیا اما عیشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ نے کہا غار تم مکم تمہاری ماں کو غیرت آگئی ہے اور آپ نے چوتھا کام کیا کیا آپ گئے اور گھر کے اسی کونے سے آپ نے ایک پیالہ اٹھایا اور لا کر کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور کہا یہ برتن یہ پیالہ لے جاؤ اور یہ ان کو دے دینا اچھا یہ تحفہ کس کی طرف سے آیا تھا بعض روایت میں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور بعض روایت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بہرحال جس کی طرف سے بھی آیا ہو تو پھر اس کے بعد آپ نے وہ صحیح والا پیالہ دے دیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لے کر کے چلے گئے اور آپ نے یہ جو ٹوٹا ہوا پیالہ تھا یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں رہنے بھی یہ مکمل واقعہ ہے اس واقعے میں کیا سبق ہے ہمارے لئے سب سے پہلی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ اخلاق دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف آپ کا انصاف اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنے انصاف کرنے والے تھے بھئی یہ بھی بیوی ہیں وہ بھی بیوی ہیں پیالہ آپ نے ان کو بھی دیا ان کو بھی دیا ساری بیویوں کو بھی دیا ہوا آپ نے لیکن ایک بیوی جس کے گھر سے تحفہ آیا ہے اس کے گھر سے آیا ہوا تحفہ وہ برتن جس میں تحفہ تھا وہ ٹوٹ گیا تو انصاف کا تقاضی کیا ہے جس نے توڑا ہے وہ بھرپائی کرے یاد تمہارے پاس جو صحیح والا برتن ہے وہ تمہارے گھر میں اب نہیں رہے گا وہ جائے گا فلا کے گھر میں اور یہ برتن تم نے توڑا ہے تو اس کی سزا ملے گی کہ یہ برتن اب ٹوٹا ہوا پیالا تمہارے گھر میں رہے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ہے غصے کی حالت میں ظاہر سی بات ہے ایک ایسی سیچویشن ہے کہ ہر انسان کو غصہ آئے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی انصاف کے ترازوں کو آپ نے قائم رکھا اور آپ نے انصاف سے کام لیا تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قوت برداشت آپ کی بردباری ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اگر ہم ہمارے ہاں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے ہم کیا کریں گے یہ غصے کا اظہر یہ تمہیں کرنے پیالہ توڑ دیا تم نے مسائل کھڑے ہو جاتے ہمارے ہاں اس معاشرے میں اس محول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا کچھ ایک ذرہ آپ نہیں بولے ایک لفظ تک نہیں بولا عائشہ کیا کیا تم نے کچھ نہیں ایک جملہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوت برداشت ہر جگہ ریٹ کرنا رییکشن دینا رد عمل کا اظہار کرنا یہ ہر جگہ ضروری نہیں ہوتا بعض جگہوں پر خاموشی میں نجات ہوتی ہے بعض جگہوں پر جواب نہ دینے میں نجات ہوتی ہے بعض مرتبہ چپ ہو جانے میں آفیت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت برداشت کا مظہرہ کیا کیا زہر سی بات ہے غیرت آئی ہے اچھا آپ نے آگے کیا کیا دیکھنے والوں کو برا لگے گا امائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولی ایک جملہ تک نہیں کہا انہوں نے صرف ہاتھ مارا اس پورے واقعے میں ان کا کہیں جو ہے اور کوئی عمل ظاہر نظر نہیں آتا کچھ نہیں کیا انہوں نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ کی طرف سے عذر بیان کیا کیا عذر بیان کیا بھئی دیکھنے والوں کو لگے گا کہ یہ بہت غلط کام کیا اتنی مہان خاتول نبی کی بیوی پیالے پر ہاتھ مار رہی ہے کھانے کی توہین کر رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے سننے والے کو یہی لگے گا اگر شروع کا ٹکڑا ہی بیان کر کے ختم کر دیا جائے کہ نبی کے گھر میں توفہ آیا مائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے برطن کو ہاتھ مارا برطن کے ٹکڑے ہو گئے کھانا زمین پر گئے لوگ کہیں گے یہ مائشہ رضی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی خاتون ہے اور یہ حرکت کر رہی ہے کیونکہ یہ ایسا غیرت کے وجہ سے دو سوکن پر ہم اور آپ تو وہ احساس نہیں کر سکتے نا جو دو سوکنوں کا احساس ہوتا ہے دو سوکنوں کا احساس ہم نہیں کر سکتے میرے گھر میں باری ہے میرے گھر میں باری ہونے کے دن جرت کیسے ہوئی کہ اس خاتون کے گھر سے میرے آتھ اوفا ہے نبی کے لئے وہ بھی میرے کمرے میں اور کہیں اور ہوتے تو بات ختم ہو جاتی تو امائشہ رضی اللہ ونا کچھ نہیں بولی کوئی وجہ بیان نہیں کیا کوئی ریزن بیان نہیں کیا نبی نے ان کی طرف سے بولا کیا کہا غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت آ گئی اور اسی غیرت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا یہ حرکت کیا ہے اور اچھا انسان کو غیرت آ جاتی ہے اور انسان اس کو ہٹا نہیں سکتا انسان اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ غالباً نے انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لوں تو میں اس کو قتل کر دوں اس کو قتل کر دوں صحابہ نے کہا یہ کونسی بات کر رہے ہیں تم صرف تنہائی میں دیکھ لوگے تو قتل کر دوں گے صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہے تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہے میرے اندر سعد سے زیادہ غیرت ہے اور اللہ سب سے زیادہ غیرت کرنے والا ہے آپ سوچیں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے وہ اللہ جس نے پوری کائنات بنائی ہے وہ اپنی توحید میں کسی اور کی پارٹنرشپ کیسے برداشت کر سکتا وہ اللہ اپنی توحید میں کسی اور کی ساجے داری کیسے برداشت کر سکتا ایک عورت جبکہ یہ جائز ہے یہ جائز ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ خاتون سے شادی کر سکتا حیدل انصاف کے ترازو کو قائم رکھے اور نبی سے زیادہ کوئی قائم رکھنے والا نہیں تھا یہاں کوئی غلط عمل نہیں تھا لیکن فطری غیرت جو ہوتی اس کی وجہ سے اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ریاکشن دیا اور اسی ریاکشن کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر بیان کیا کہ یہ غیرت کی وجہ سے اممہ عائشہ ایسا کرنا نہیں چاہا رہی تھی لیکن ان کو غیرت آگئی اور اسی غیرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے برطن پر ہاتھ مار دیا جس کی وجہ سے برطن ٹوڑ گیا تو بعض دفعہ اگر ہمارا کوئی ساتھی کوئی غلط حرکت کر جائے تو اس کی طرف سے ہمیں عذر بیان کر لینا چاہیے کوئی عذر تلاش کر لینا چاہیے کہ یہ میرا ساتھی زندگی بھر کا ساتھ دیا ہم دوست رہے ساتھ رہے آج اس کو یہ کام کرنے کی نوبت کیا آگئی کوئی وجہ تلاش کرنے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اس نے کر لیا ہو بیوی نے فون نہیں اٹھایا تو یہ مت سوچیں شک کے دائرے میں مت ہو جائے کہ ہاں کیا ہو گیا ہتنی دیر سے فون بزی آ رہا ہے تو دل میں خیال آئے ہتنی دیر سے کس سے بات کر رہے ہیں اچھا گمان رکھیں اچھی چیز اچھا سوچیں کیونکہ آپ نے کچھ ایسا نہیں دیکھا ہے اور اگر اس کے اپوزٹ آپ سوچیں گے تو یہ توہین ہو جائے گی یہ گستاخی ہو جائے گی اب اگر یہاں اس واقعے میں کوئی اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے کردار پر انگلی اٹھائے کہ انہوں نے برطن کو ہاتھ مار دیا اس کی وجہ سے انہیں برا بلا کہے تو یہ گستاخی کیوں اس لیے کی جان بوچ کر انہوں نے کہ کیونکہ ایسا غیرت کی وجہ سے جیسا کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر بیان کیا ان کی طرف سے اور آخری بات دیکھیں غیرت ہر کسی کے اندر ہوتی ہے غیرت غیرت کس کو بولتے ہیں حیاء اور شرم کا ایک معیار بے غیرت ہی ہم اسی سے بولتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی فطرت کے خلاف کام ہو رہا ہے یا کوئی شرم و حیاء کے خلاف کام ہو رہا ہے پھر بھی آپ نہیں روک رہے ہیں تو آپ بے غیرت ہیں آپ بے غیرت ہیں اور اسی کا اپوزٹ کیا غیرت ہے یعنی آپ اچھا کام کریں حق پر رہے ہیں شرم و حیاء کے تقاضوں کو پورا کریں تو آپ گویا کی غیرت والے ہیں اور اگر اس کے اپوزٹ آپ ہیں تو آپ گویا کی بے غیرت ہے اور غیرت یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے دل میں ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے اب معیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ازواج متحرات کے پاس سعادیات کے پاس یہ غیرت موجود تھی اور اسی غیرت کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا تو خلاص ایک کلام یہ ہے کہ ہم اور آپ کو زندگی میں پیش آنے والے واقعات پر رد عمل کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنا چاہیے ہر جگہ صرف غصے کا اظہار کر دینا چلا لینا ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو مرد ہو اگر تو چلا ہو غصہ کرو ہر بار غصہ کرنا چلانا یہ آپ کے مرد ہونے کی دلیل اور اشاری نہیں ہے چپ ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم کوئی نہیں آپ سے بڑا کوئی نہیں آپ غصے کے وقت تو غصے پر کنٹرول کیسے کرنا ہے حالات کو قابو میں کیسے کرنا ہے واقعات کو سمجھنا کیسے ہے اور اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے یہ ساری باتیں اس واقعے کے اندر موجود ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا اور آپ کا اس واقعے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ یہ کہ آپ نے یہاں بھی انصاف کے ترازو کو قائم رکھا اللہ رب العالمین ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ پڑھنے سمجھنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن